بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکیل و رحمان ناظرین اس وقت وزیراعظم صاحب بہت غصے میں ہیں ان کے غصے کی دو تین وجوہات ہیں جو کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کے غصے کے ساتھ ساتھ فواد چودری صاحب کا بھی غصہ اس وقت فل پیٹ پہ ہے اور غصے میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بیان بازی کر رہے ہیں اور ان کے بیانوں سے ہنسی آ رہی ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ٹی وی پہ آن ایر بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ نو لیگ والے بوٹ پالش کا سما لے کر کھڑے ہیں اب وزیر مصوف کا بیان دیکھئے کہ خود وہ آرمی کو ایک متنازہ بنا رہے ہیں اس ادارے کو متنازہ کر رہے ہیں کہ خدا کے بندوں ایک طرح تو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کو الزام دے رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ آرمی کو متنازہ بناتی رہتی ہے کہ میڈیا آرمی کہہ رہی ہے یہ سورج ادھر سے نہیں ادھر ڈکھلے گا شام کتنے بجے ہوگی مغرب کتنے بجے ہوگی صبح کتنے بجے ہوگی کہ میڈیا والے یہ آرمی کو متنازہ بنانے کے لیے لگے رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے نقصان دے ہے جناب وزیر صاحب فواد چودری صاحب آپ کے یہ جو بیان ہے آپ کا کہ نو لیگ والے بوٹ پالش کا سما لے کر کھڑے ہیں یہ آپ کس کو متنازہ بنا رہے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہے اور ان کی جو مین وجہ ہے وہ کے پی کے میں ہارنے کی وجہ ہے اور جناب وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئے جناب وزیر اعظم صاحب ٹکٹوں کی غلط تقسیم نہیں ہوئے اگر آپ کی گوڑ گورنس ہوتی آپ کی کارکردگی ساڑھے تین سال میں اس وقت پیک پر ہوتی ملک میں خوشحالی ہوتی ملک ایک صحیح سمت جا رہا ہوتا جیسا کہ آپ نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے فرمایا کرتے تھے آپ نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کی آپ چاس لاکھ گھر دیئے جناب وزیر اعظم صاحب آپ ایک کروڑ نوکریوں نہ دیتے آپ دس لاکھ نوکریوں دیتے کوئی دس بیچ لاکھ گھر دے دیتے کچھ نہ کچھ وعدے پورے کرتے تو آپ نہ ہارتے آپ کے ہارنے کی مین وجہ ملک میں اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جسے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مر رہے ہیں بھوک سے اور اس وقت ماں اپنے بچے بیچ رہی ہے بچوں کو رات کو تسلیہ دے کے سلایا جا رہا ہے کہ ابو آ رہے ہیں ابو کھانا لے کے آئیں گے جب ابو سارا دن بچارے فٹ پاتوں پر بیٹھ کے خالی آز واپس گھر لوڑتے ہیں تو بچے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں ڈبھٹے کا پلو ڈبھٹا اور کے رو رہی ہوتی ہے باپ اپنا شرمندگی سے مجھ پا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ سو وہ انشاءاللہ آپ کو ناشتہ ملے گا ملکے اس وقت یہ حالات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹوں کی غلط تقسیم ہوئی نہیں جنابے والا ووٹوں کی غلط تقسیم سے آپ نہیں آ رہے آپ اپنی بیٹ گورننس سے بری گورنمنٹ سے ہارے ہیں جو کہ آپ 0% ساڑھے 3 سال میں آپ کی کارکردگی 0% رہی ہے اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ خواہ کسی کو بھی ٹکٹ دیتے عوام کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ جب مروسی سیاست ہو رہی ہے مروسی سیاست سے آپ جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے آپ خواہ جس کو مرضی ٹکٹ دیتے کبھی بھی پی ٹی آئی انے کے پی کے میں نہیں ہارنا تھا آپ کے ہارنے کی وجہ صرف اور صرف مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لوگ بجلی کا جب بل آتا ہے تو سر پکڑ کر بیٹ جاتے ہیں جب گیس کا بل آتا ہے تو پریشانی سے کسی پڑوسیوں کے ساتھ پیسے کبھی مانگتے ہیں کبھی عزیزوں کو فون کرتے ہیں کبھی کسی امیرزادے کو فون کرتے ہیں کہ جنبے والا ہمارے گھر میں بجلی کا بل آ گیا ہے گیس کا بل آ گیا ہے ہمارے گھر میں تو روٹی کے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو ہم بل کہاں سے دے وہ بچارے مانگتاں کا بل دے رہے ہیں روٹی باد میں لیتے ہیں راشن باد میں لیتے ہیں پہلے گھروں کے بل آدھا کرتے ہیں جیسے تیسے کر کے وزیراعظم صاحب آپ اپنی کارکردگی پر نظر ڈالیے جب آپ کو حقیقت سے نظرے نہ چھوائیں جب آپ کے صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی مروائیا ہے حکمرانوں کو بادشاہوں کو تو ان کے غلط مشیروں نے غلط وزیروں نے مروائیا ہے یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جس بادشاہ کو صرف خوشحامدی وزیر مل گئے مشیر مل گئے وہ خوشحامدی وزیر ہمیشہ مروائتے ہیں کہ سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتے ہیں جنابے بڑا سب اچھا نہیں ہے آپ برنگ کالا سے نیچے اتریں اور خود دیکھیں خود خیبر سے لے کر کراچی تک اسلام باد سے لے کر گلگز بلتستان چکر لگائیں بائی کار چکر لگائیں بائی گاڑی چکر لگائیں آپ دیکھیں ایک ایک شہر کے حالات اگر آپ نے دو ہزار تیس کا الیکشن ون کرنا ہے ادروائز آپ کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی امید وارا آپ کو مدار میں نہیں ملے گا جیسا کہ اس دفعہ لاہور کے الیکشن میں ہوا ہے زمنی الیکشن میں ہوا ہے اور اپنے وزیروں کو روکے کہ اس طرح کے آرمی کے خلاف متنازہ بیانات نہ دیا کریں کبھی کوئی آپ کا وزیر ٹاک شو پہ بوٹ لے کر ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے کبھی آپ کا وزیر کچھ آرمی کے خلاف بیان دیتا ہے اپوزیشن پارٹیوں کو ملا کے جنابی والے ہیں ناظرین ایک طور خان صاحب کے غصے کی یہ وجہ ہے دوسرا پرائم منسٹر کے پاس دو طرح کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں ایک ان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے ایک ان کی اپنی پرائیوٹ سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی اپنی پرائیوٹ سیکیورٹی نے انہیں بتایا ہے کہ نواز شریف کی لندن میں بہت اہم شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہیں شباز شریف کی دو بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ ایک چکلالہ میں ہوئی ہے اور ایک لاہور میں ہوئی ہے اور اندر کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھڑی پک رہی ہے اب آپ نے ناظرین دو دن پہلے دیکھا ہوں گا میانواز شریف کا خطاب شماع شریف کا خطابہ یا صدقہ خواجہ ساد رفیقہ اور کل حمزہ شباز کا دھواندر خطاب اس چیز سے گورنمنٹ ہلک کر رہ گئی ہے اور ناظرین آنے والے دو تین ماہ بڑے اہم ہیں اس گورنمنٹ کے لیے خاص کر یہ دو تین ماہ اس وقت کچھ نہ کچھ ہر منٹ میں ہر گھنٹے میں ہر دن کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے ناظرین نونلی کا پلان یہ ہے وہ اپنی پلاننگ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ناظر شریف جنوری میں یا فروری تک وہ پاکستان آئیں گے پاکستان میں ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور جلوس کی شکل میں انہیں جیل میں لے جائے گا وہ اڈیالہ جیل میں رکھیں یا لاہور میں جہاں بھی ہو ان کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جلوس کی شکل میں انہیں جیل پنچایا جائے گا اور وہ جیل میں رہیں گے جیسے کہ بقول وزیراعظم نے کہ تین دفعہ جو وزیراعظم بنا اور ایک مجرم وزیراعظم جس نے پاکستان سے کرپشن کر کے پیسہ واپ لے کر ملک سے باہر چلا گیا ہے وہ کیسے ان کی سزائیں ختم ہوں گی لیکن نونلیگ اپنی پلاننگ یہ کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو دو ماہ جیل میں رکھیں گے ان کے تمام کیسے ختم کروائے جائیں گے اور ان کی جو تاہیات ناہلی ہے اور ان کے تمام کیسے جو ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں گے کیونکہ عدالتوں بھی پتا ہے جج سائبان کو بھی پتا ہے یہ جو نئے سکینڈلز آ رہے ہیں ساکر بنصار رانا شمیم صاحب کی طرح کے آڈیو کبھی ویڈیو کبھی کوئی نہ کچھ سکینڈلز آ رہے ہیں تو عوام بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جال سازی سے جالی طریقے سے جھوٹے کیسے بنائے گئے تھے نواز شریف کو آؤٹ کرنے کے لیے اور جب نواز شریف آؤٹ ہو چکے تو ایک نئی حکومت آئی اور اس نئے حکومت نے ملکہ خانہ خراب کر کے رکھ دیا ناظرین ابھی اس وقت حالات یہ ہیں کہ یقین کریں یقین کریں کہ یہ باہر سے آپ کو آواز آ رہی ہے یہ جو بندہ ایک چھلیاں بیچ رہا ہے یہ ہمارے اس کالونی کا ایک سرمایہ دار بندہ تھا اور اس کا اپنے ایک بزنس تھا اب وہ بزنس بیچتے بیزنس کرتے کرتے بزنس کے یہ حالات ہو گیا ہے کہ اب بندہ وہ باہر روڑ پر چھلیاں بیچ رہا ہے یہ حالات ہے ایک چھوٹے کاروباری لوگوں کے جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں تو ناظرین اس کے بعد نون لی کے دو پلاننگ کر رہے ہیں دو طرح کی ان کے خیالات ہیں کہ بھی یا تو وزیراعظم صاحب کو عدم اعتماد کر کے فارق کیا جائے لیکن میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ایف جلد جلد الیکشن کر آئے جائیں فیر اینو فری الیکشن ہوں اور وہ فیر اینو فری الیکشن کے ذریعے عوام کے ووٹ کے ذریعے جسے ایک نارد لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نارہ سے وہ اپنے ووٹ کو ووٹ کے ذریعے وہ دوبارہ آئیں گورنمنٹ میں گورنمنٹ بنے اور جو بھی وزیراعظم بنے وہ شباز شریف وزیراعظم بنے یا نواز شریف وزیراعظم بنے جو بھی وزیراعظم بنے وہ ملک کو کسی سی ٹریک پر چلایا جا لیا جا سکے اور خان صاحب کے لیے اس وقت انتہائی پریشانی کہلات جا رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ پریشانی کس طرح کیوں اور کیسی آئی ہے اب ان کو حقیقت سے نظریں نہیں چھرانی پڑیں گی حقیقت کو زمینی حقائق کو انہیں دیکھنا پڑے گا کہ میری ساڑھے تین سال میں کیا کردگی رہی ہے اور جب بھی کوئی گورنمنٹ ہو وہ خواہ پیپس پارٹی کی اور نون لیگ کی ہو پی ٹی آئی کی ہو کسی بھی پارک کوئی بھی پارٹی ہو وہ ہمیشہ اپنی کار کردگی سے ملک کو سی ٹریک لے جانے سے ملک کو اوپر لے کر جانے سے ہی وہ ہمیشہ وارڈ بینک ان کا بنتا ہے اور عوام ان کو وارڈ دیتی ہے اور بار بار وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو یہ تنظیمی ڈھانچے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنی کار کردگی کو چینج کریں ملک کے عوام کا چوبیس کروڑ عوام کا سوچے کپتان صاحب آپ خود ماشا اللہ سمجھ دار ہے یہ بتائیے کہ کرکٹ کی ٹی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کرکٹ نے کی بیٹ کار کردگی نے کرکٹ کی بوری کار کردگی کی وجہ سے پوری کی پوری کرکٹ ٹیم اڑا دی جائے اور کپتان اکیلا رہ جائے جنابے والا سب سے پہلے کپتان کو ختم کیا جاتا ہے ٹیم اسی طرح رہتی ہے لیکن یہاں پر جو آپ مسائلے دیا کرتے تھے اب وہ خود آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں اب خود کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری تنظیمی ڈھانچے ختم کر رہے ہیں اور کپتان صاحب بیٹھے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے یہ کر رہے ہیں جنابے والا جو تنقید آپ دوسروں پہ کرتے ہیں اپنے پہ بھی اس پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ناظرین اللہ سبحانہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر کا اپنے خصوص پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیار رکھیں صفائی نہیں سے فیمانہ پاکستان زندہ آباد پائند آباد اللہ حافظ